کسان بھائیو نمسکار سواغت ہے آپ کا آپ کے فصل صلائقار یوٹیوب چینل پر مطر کی فصل میں حدی علیوں کی روک تھام یدی مطر کی کروک فلاورنگ سٹیج پر ہے یا پھر فلاور آنا جسٹ اسٹارٹ ہی ہوئے ہیں تو آپ پتیوں کے ساتھ ساتھ فول خوبی کھانے والی علیوں کی کیسے روک تھام اور کنٹرول کر سکتے ہیں تو لاسٹ ویڈیو پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امام ایکٹون بینجویٹ 5% ایس جی کا اسپری کرتے ہیں تو بھی آپ کافی بڑیہ ریجلٹ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو پر کافی کسان بھائیو کے کمنٹ آئے تھے کیا ہم مطر کی فصل پر کچھ زیادہ ہی فلاورنگ سٹیج پر علیوں کا پرکوف ہو چکا ہے تو کیا ہم سنجنٹا کمپنی کا ایوی سینٹ انسیکٹی سائیڈ اس کیٹنا سک کا اسپری کر سکتے ہیں یا پھر نہیں سنجنٹا کمپنی کا ایوی سینٹ کیٹنا سک کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے فل ریبیو کرنے والے ہیں اور مطر کی فصل پر اس کیٹنا سک کا اسپری آپ کو کتنی ماترہ پر کرنا ہے کون کون سے کیٹوں کی روک تھام کرتا ہے اور اس پر کون کون سے ٹیکنیکل ہیں ان سبھی کی جانکاری کے لیے مطر کی فصل پر یہ جو کومینیسن بتانے والے ہیں یہ بھی کافی بڑیا ہے اور کسان بھائیوں کے دورا کمنٹ آ رہے تھے اسی بیس پر اس بیوڈیو کو بنایا جا رہا ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں فصل سلائکار یوٹیوب چینل تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دوستو یدی یہ بیوڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو بیوڈیو کو سیئر جرور کریں اور بیوڈیو کو لائک کریں دھنوات تو جو سنجنٹا کمپنی کا ایوی سینڈ کیٹ نہ سکاتا ہے مطر کی فصل پر ہری ایلیو کے ساتھ ساتھ جیسے فول کھانے والی ایلی پتی کھانے والی ایلیو اور فلیوں کو کھانے والی ایلیو پر کافی اچھا ریجنٹ ہے اور لاسٹ بیوڈیو پر ہم نے یہ سمجھانے کی آپ کو کوسس کی تھی کہ یدی مطر کی فصل پر ہلکی فلکی ایلیو کا پکوف ہے اور فلوبرنگ سٹیج پر آپ کی فصل ہے تو آپ کیبل اور کیبل ایما میکنگ بینجویٹ کا اسپری کر سکتے ہیں لیکن جو سنینٹا کمپنی کا ایوی سینٹ پیٹنا سک آتا ہے اس میں ایما میکنگ بینجویٹ 5% ٹیکنیکل ہے وہ موجود ہے اور اس میں ایک اور ٹیکنیکل ہے لیفولورون 40% جو کی دبلو جی فارم میں ہے یہ دونوں ٹیکنیکلز کا کومینیشن ہے یہ ایلی پلس رشچوسک کیٹوں پر ہم کو بہت بڑیہ ریجلٹ پرابت ہو رہا ہے مطر کی کروپ پر ایما میکنگ بینجویٹ کا بینجویٹ ایک انتر پرواہی یعنی کی سسٹیمیٹک کیٹنا سک ہے اور لیفولورون ایک پرکار کا کونٹیپ کیٹنا سک ہے ان دونوں کا کومینیشن سے ہماری مطر کی فصل پر لگنے والی جو انیہ ہیں ان پر کافی اچھا ریجلٹ پرابت ہو رہا ہے یدی ہم اس کیٹنا سک کا اسپری مطر کی کروپ پر کر دیتے ہیں تو ہماری مطر کی فصل پر کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا پہلی بات دوسری بات بڑیا ہم کو ریجلٹ پرابت ہوں گے ایویسنٹ کی اتنا سک ناکیول پتیوں اور فلیوں کو کھانے والی علیوں پر روک تھام کرتا ہے بلکہ یہ تماکو علی سیمیلوپر کیٹرپلر ایفیٹس تھرپس مائٹس کے ساتھ ساتھ ڈی بی ایم پر بھی کافی اچھا کام کرتی ہے یدی آپ مطر کی کروپ پر ایویسنٹ کا اسپری کر رہے ہیں تو اس کا جو ڈوج ہے پندرہ لیٹر پانی میں آپ کو دو سے تین گرام اسپری کرنا ہے یعنی ایک ایکڑ پر آپ کو ڈیڑھ سو لیٹر پانی میں چوبیس گرام پرتی ایکڑ کی در سے اس کا ڈوج ہے اور آپ کو پندرہ لیٹر پانی میں دو سے تین گرام در سے آپ اسپری کر سکتے ہیں ایویسنٹ کی قیمت کے بارے میں جانتے ہیں تو مارکیٹ میں چوبیس گرام کے پیک کی قیمت لگبھگ لگبھگ ساڑھے آٹھ سو سے نو سو روپے کے آسپاس اپلپد ہو جاتی ہے اور ایک پمپ کا خرچ لگبھگ پچاسی سے نبی روپے پڑھتا ہے مطر کی فصل پر ہم کو تبھی ایویسنٹ کا اسپری کرنا ہے یدی مطر فروبرنگ سٹیج یا فروٹنگ سٹیج پر کچھ زیادہ ہی لیوں کا پرکوپ ہو چکا ہے تبھی آپ ایویسنٹ کا اسپری کریں آپ بٹر کے علاوہ گووی، مرچ، چنا، بیگن جیسی کروپ پر بھی آپ ایویسنٹ کا اسپری کر سکتے ہیں مطر کی فصل پر یدی ہری علیوں کا پرکوپ ہلکے سے کچھ زیادہ ہی ہے تو آپ اس دوا کا اسپری بھی کر سکتے ہیں بڑھیا آپ کو ریجلٹ پرابت ہوں گے ایویسنٹ کیٹ نہ سکتے دو سے تین گرام فنگی سائیڈ تیز گرام کوچ فنگی سائیڈ تیز گرام کوائنٹس گروت پرموٹر کو چالیس ایمیل ان تینوں کو مکس کر کے پندرہ لیٹر پانی میں گھول کے آپ اسپری کر سکتے ہیں آپ کوائنٹس کی جگہ ایسا بیان بھی لے سکتے ہیں تو اس کومبینیشن کا آپ کو جب اسپری کرنا ہے جب علیوں کا پرکوپ زیادہ ہے تو کسان بھائیوں کیسی لگی آپ کو جانکاری جانکاری یدی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کر لیں کسی پرکار کی انٹریسٹنگ ویڈیو جلدی سے جلدی پانے کے لیے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار جائے ہند